اسلام علیکم آپ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رابیہ رہمان بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال پر آج ہمیں اسے موجود ہیں نوید مرتضی جو کہ متحرک نوجوان سماجی کارکن اور سیاسی تجزیہ کار کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم نوید مالیکم سلام کیسے ہیں آپ؟ میں جی ہوں آپ سمائے پر دیا دیا اللہ کا شکر آج ہم آپ سے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے آپ سے میرا سوال ہے نوید کہ یہ جو سندھ پولیس کا واقعہ ہوا ہے موجودہ صورتحال جو سیاسی چل رہی ہے اس میں جو سندھ پولیس بخصوص آئی جی پولیس کے ساتھ جو روائیہ اپنایا گیا ہے اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئی جی سندھ اور سندھ پولیس کے ساتھ میں یک جہتی کا اظہار کرتا ہوں کہ اس طرح سے وہ لوگ بیوس ہو گئے ان جگہوں پہ جرس ڈکشن پہ جہاں ملک کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ قانون نافذ کرے وہ ہر شہری کو رول آف لا کے لیے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنا کام جاری رکھے یہاں پہ اس ادارے کے ساتھ تھی ایک ایسے ادارے نے ان کے ساتھ افنسیو ایکٹ کیا پورے ملک میں ایک ایسے نظر آئی کہ پولیس ایک بے بس ادارہ ہے اگر ہم ان ملکوں کا جائزہ رہے ہیں جہاں پہ سیویل وار ہے اس وقت اور ساتھ اے ساتھ دوسرے ممالک وہاں پہ پرکسی وارٹ رہی ہیں ان ملکوں میں بیسی واجہ کیا تھی واجہ تھی یہی انسٹویشنل کلیشیز وہاں کی فوج سے اس ملک کو پر قابض ہو کے اس حکومت کو پر قابض ہو کے سارے انسٹویشنز کو اپنے ماتے حد رکھ کے جن کا کام ہوتا ہے شہریوں کی حفاظت کرنا پولیس کا اب وہ کام بھی اگر ہماری ایک بہت ہی محترم انسٹویشن جسے میں کہو گا جو ملک کے سالانیت کو برقرار رکھنے میں اپنا قنیدی کی اردار ادا کر رہا ہے پاک فوج اگر وہ آکے اگر ہمارے شہر میں اگر ان محکموں کے ساتھ یا پولیس کے محکموں کے ساتھ انٹرفیرنس کریں تو ہماری ملک کی حالت بھی وہیں ہوگی جو لیبیا کی ہوئی ہے جو سیریا کی ہوئی ہے اور جو حالات کی عمل میں چلے ہیں اس کے جتنی بھی عظامت کے شاہے کم ہے ان میں ہر شہری کو اور ہر ایک پولیس کے پولیس کے مضمت کرنے چاہیے یہ فوج اب انٹرفیرنس کر رہی ہے سیاسی معاملات میں اور ایک آئیس جی کو تو بھی کسی کے وہم اگمان سے باہر ہے کہ یہ سکورٹی میں ایک صبح کے پولیس کے ہر کو وہاں سے اٹھا کر لنے جائے جاتا ہے اور زبردستی اس سے دستخط کرائے جاتے ہیں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سیاسی بندے کو گرفتار کرنے کی اوڈرز جاری کرواتے ہیں اور زبردستی اس سے اوڈرز جاری کرائے جاتے ہیں اس کی جتنی بھی مضمت کر جائے جتنی بھی مضمت کر جائے وہ کم ہے تو ہر ایک شہری کو چاہیے کہ اس چیز کو ایک کنفلکٹ یا کلیش ہونے کا ذریعہ نہ بنا بلکہ اس کو ایک ایسا کردار ادا کرے جس سے دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو دونے ادادوں کے درمیان صحیح جولیس انڈرسٹینڈنگ سے وہ لگتا ہے کہ اگر پولیس اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی ہے صحیح تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے انٹرفیئر کیا یہ چیزیں کی بہت سارے لیگل راستے ہیں جن میں وہ مطلب پولیس کے خلاف یا کسی بھی داری کے خلاف کوٹ سے ہمارے پاس عدلیہ ہے لیکن ایک بند کو جا کے اس کے رہائشگاہ سے صوبے کے پولیس کے ہیٹ کو کرنا یہ ملک میں سیویل وار کی نشانی ہے اور ملک میں آپریسیو ریجیم کی نشانی ہے کہ وہاں کے پولیس کے ساتھ تو اس کو ہم کندب ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہ ہی اپیل کر سکتے ہیں کہ جو تلخیاں ہیں وہ سب مٹائے جائے اور آپ اس میں بیٹھ کے ڈسکشن کی جائیں کیونکہ کونٹلی ریزولوشن کے لیے ڈسکشن اور ڈیالوگ ایک بہتر طریقہ ہے جسے کبھی بزور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کی نظر میں اس کی جتی مضمت کی جائے وہ کام ہے آپ کے خیال میں مزار قائد پر ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے لگانا ٹھیک تھا اور ووٹ کو عزت دو نعرے میں خامی کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کے آئین یا کچھ قوانین کو دیکھیں قوانین میں یہ ہے کہ مزار قائد پر کسی بھی خصم کا سیاسی نعرہ لگانا منا ہے مزار قائد کے اندر جہاں تک نعرے کا تعلق لوگوں نے جو نعرہ لگایا کو خانوں کی پاسداری کرتے ہوئے نعرہ نہیں لگانا چاہیے جہاں تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کا تعلق ہے یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے ووٹ کو عزت دو جمہوریت کو ڈیموکریسی کو پبلک اپینینک کو پبلک کی رائے کو اس کو آگے بڑھانے کے لئے عوام کی مالا دستی کو اور سیول سپرمیسی کو ایک بہتر جگہ پہ اس کے لئے اس کا یہ انتینشن تھا انتینشن تو دیکھیں اگر وہ کوئی کہیں کہ اس کا یہ انتینشن تھا کہ اس کا انتینشن تھا انتینشن میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یہ ہے کہ ایک ایسا ایمیج آج کل ہمارے رائٹ ونگ کے جنرلیسٹ اور اکٹلیسٹوں سے شوک کر رہے ہیں کہ اس کا انتینشن ووٹ کو عزت دو زیادہ تکریم اور عزت برتی ہے اس لئے اس نے کہا تھا وہ ان کو عزت دو تو اب مزار قائد پہ بہت سارے نعرے لگتے ہیں عمران خان جب اپنے ٹائم پہ جلسے کرواتے تھا دائر سے بات ہے وہ اپنے ساتھ پارٹی جنرلوں کے ساتھ مزار قائد کے جو رسلکشن کے اندر جاتے تھے اور نعرے لگانا تو ایک عمومی بات ہے اگر قائد اعظم محمد علی جناب پاکستان کے فاؤنڈر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک سیاسی لیڈرز وہ کوئی آرمی پرسنل نہیں تھے اس نے بلٹکس کے ذریعے ایکٹویزم کے ذریعے وہ ووٹ کو عزت دو ایک عوام کو شعور دینے والا ایک ایسا نعرہ جو عوام کو شعور دے دے اور سویل سوپرمیسی کی بات کریں وہ نعرہ کبھی بھی اس میں نعرے میں کبھی خامی نہیں ہو سکتی آپ کی نظر میں اس سے پہلے ریاست کی اوپر ریاست کا جو بیانیاں مختلف سیاسی جماعتوں نے دیا تھا کیا اس تازہ واقعے سے اس کو سچ ثابت کیا جا رہا ہے دیکھیں ریاست اوپر ریاست کا جہاں تعلق وہ نعرہ شریف کے دور میں بھی یہ نعرہ بہت ہی مشہور تھا کیونکہ اس وقت کلیشیز تھے سیویل گورومنٹ اور آنڈ فورٹس کے درمیان وہ واضح طور بھی کلیشیز نہیں تھے لیکن انٹرنالی وہ مختلف مطابعوں پر ممکن نہیں بانتی تھی تو ریسنٹلی نواز شریف نے بھی کچھ ریویلیشن کی اس نے کہا کہ اس سے استفاہ لینے کے لیے ایک آرمی پرسنل نے کہا تو اس وقت بھی یہ ایک تاثر جادہ تھا کہ ریاست کے اندر اوپر ریاست یا ریاست اوپر ریاست اب جہاں تک ہم اس سیناریو کو دیکھتے ہیں اس سیناریو میں سیویل گورومنٹ جو انسال ہے وہ آرم فورس ان کے درمیان تو کوئی کلیشیز نہیں وہ تو ایک پیش پر ہیں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے مسئلہ یہاں پہ اپوزیشن کا ہے اپوزیشن جو ان سے ہے ایک تو امران خان ساتھ کو ہمارے وزیر اعظام سے ہے ان کو سیلیکٹڈ پرائی منسٹل کہتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے بلی کہ سیلیکٹڈ ہے صحیح اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ صاف و شفاف انتخابات نہیں ہوئے ہیں وہ سیلیکٹڈ تھے فوج اور حکومت دونوں مل کے اپوزیشن کو سپریس کر رہی ہے وہ ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں ریاست کے اوپر ریاست والا اگر نعرے دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ بھی ٹھیک تھا جب نو شریف اقتدار میں تھے پیمل اقتدار میں تھی تو ابھی ریاست کے اوپر ریاست کے اس جو بیانیہ ہے اس کو ہم ڈریکٹلی بیان نہیں کر سکتے کہ یہ ریاست کے اوپر ریا سکتے ہیں ہاں اب اس چیز کی مضمت کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے معاملات میں سیلیک گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مرانگ خان کی حکومت کے ساتھ مل کر وہ اگر اپوزیشن کو سپریس کر رہی ہے سپریس انسینس کے دیکھیں جو ریسنٹ واقعہ بھی آپ نے جس پہ مجھ سے سوال پوچھا کہ زندگی کو کرنے پیا اور رو گیا تو اس کو ہم ایک اپوزیشن کو اپوزیشن کو اپوزیشن کو اپوزیشن کو اپوزیشن کر رہی ہے اپوزیشن کے مطالبات وہ مطالبات ملکل جائز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگا ہی ہو گئی ہے صحیح ہے جس طرح سے ملک پر ایکوانومی اور جی ڈی پی اس طرح ڈاؤن جا رہی ہے اس سے آگے حالات کیا ہو سکتے ہیں وہ ان جائز مطالبات کو لے کر آگے آئے ہیں ان جائز مطالبات کو رسک کریں ہم اس طرح سے ہم وہ اجام دیں یہ چیز کرو جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہیں گے اپوزیشن بھی ایک بیانیاں دے کر بیٹھی ہے یار دیکھیں نوازشری صاحب کہہ رہے تھے بجرانوالہ والی زب سے میند کہ جو بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار ٹھیرا رہے تھے مہنگائی اور ایکوانومی صحیح اور ملک کے جو سے حالات ہیں انٹرنیشنل اس پہ ہمارے امیش بورا جا رہا ہے فورنگ پولیسی بہت بوری ہے ان سب کا ذمہ دار ٹھیرا رہے تھے ممکستانر میں دیکھیں ایک ہوتا ہے الزام لگانا ایک ہوتا ہے آزادی اظہار جب بھی آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں صحیح ہے تو الزام لگانے سے پہلے آپ کے پاس کچھ ایوڈینسز ہونا بہت لازمی نہیں اور آپ کے پاس ایوڈینسز ہیں ان ایوڈینسز کی بنیاد پہ آپ الزام لگا سہتے ہیں کہ جی ایک داندلی ہوئی ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپس داندلی ہوئی ہے اگر داندلی ہوئی ہے تو ایوڈینسز کیا ہیں آپ کے پاس ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایوڈینس کی بنیاد پر بات کریں ہمارے پاس یہ ایوڈینس ہے کہ یہاں پر داندلی ہوئی ہے یہ ایشو ہوا تھا اس پولن سٹیشن پر اس طرح سے داندلی ہوئی ہے یہ ایوڈینس ہے کہ ایوڈینس پیش کریں اور میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے پاس لیگل پروسیس ہیں ہماری عدلیہ ہے صحیح وہاں پر پیٹیشن دائر کریں اور کیس چلائیں کہ ہمارے پاس یہی ایوڈنس ہے اور اسی ایوڈنس کے بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاتیل ہی ہے کہنے کا مقصد نہیں رہی تھا کہ اب آرحال وہ جو چہرا رہے ہیں الزام ملک آرک فورسس کو کی یہ ذمہ دار ہے جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ حکومت پر صلیقتدار میں ہے تو کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اس کا ایوڈنس پیش کرنا مطلب کی جہاں تک آزادی ظہار کا طابق ہے ہمارا پاکستان کے آئین کے مطابق ہر ایک شہری اس کے پاس یہ رائٹ ہے ویسی فرائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین ایسپریس کریں کسی بھی ملک پارٹی کے لئے یا کسی بھی پرلیٹکل آئیڈیالوجی ہو ریلیجیس آئیڈیالوجی ہو اپنی ایسپریس کر سکتا ہے لیکن اس آزادی ظہار کا غلط فیندہ اٹھا گیا ہم اسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ بلیم ہم کریں گے آخری سوال ہم آپ سے کریں گے موجودہ یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے آئی جی سندھ کے اغواہ اور پھر زبردستی جو مقدمے کا اندراج ہوا ہے اس کے بعد جو رد عمل دیا ہے سندھ پولیس نے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک سندھ پولیس کے رد عمل کا تعلق ہے وہ سارے لوگ میں نے سنا کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں احتی جاجن چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور ایک اور خبر آ رہی تھی کہ پنجاب پولیس نے سندھ پولیس کے ساتھ جگزہتی کا اظہار کرنے کے لئے انہوں نے بھی چھٹی کا اپلیکیشن دیا دیکھیں چھٹی پر جانا وہ کوئی پروبلم کا سلوشن نہیں ہے یہ حرکت ان کو نہیں کرنی چاہیے تھے ان کا جو ابھی موقف تھا یا جو ایشو ان کے ساتھ ہوا تھا جو مسائل ہوئے تھے اگر واقعی میں وہ کہتے ہیں کہ آج ہی سندھ کو کٹین اپ کیا تھا یا زبردستی ہراست میں لیا تھا ایک صبح کی پولیس کے ہیڈ کو تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ مطلب اپنے کام میں اور متحرک ہو جائیں اور یہ شو کریں کہ ہم اپنے ادارے کے اندر کسی کو انٹرفیر کرنے نہیں دیتے ہیں صحیح جب کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر ملدب ڈومینٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ایک صرف اس بندے کا غصور نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اوپر ڈومینٹ ہوتا ہے آپ کا بھی غصور ہوتا ہے آپ کا غصور اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بے بس فیل کرتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو اور آپ کے اوپر سلف کونفرنس نہیں ہوتا ہے خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان کو فیس کر سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان کو فیس کریں ان کو چاہیے تھا کہ یہ اگر ایشو ہوا تھا وہ عوام کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے تو دوسری ادارے انٹرفیر کر رہے ہیں اور اگر واقع میں ان اداروں نے انٹرفیر کیا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کانifier کی مضبط ہم کبھی بھی دوسری اداروں کو اپنے انٹرفیر کرنے لیں گے لیکن ہ Ooh Loss وہ اور مزید اپنے جو سے ھنandyz ان کو آئین نے جو پاورز ھنو دیئے ہیں جو ایتھورٹیز دیئے ہیں پاکستان کی آئین میں ان ایتھورٹیز کو یوس کرتے ہوئے وہ ایکشن لے لیتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ شایہئے تھا کہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ مزید اپنا کام بہتر کر لیتے ہیں خانون نافذ کرنا اور جتے بھی ان کے اتھورٹی سے ان اتھورٹیز کو بہتر ترخی سے انجام دے دیں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا نہ کہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں چھٹی پہ جانا ایک ہنسلی سپیکن میں تو کہوں گا ایک چی فارکتیں ہیں ان کا ان کو چاہیے ایک سٹین لے لیتے ہیں ہر کسی کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یا کوئی ادارہ آپ کو پر ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اپنے اتھورٹیز کو بس یوز کرتے ہوئے آپ کے اتھورٹیز کو سپرس کرتا ہے آپ کو سپرس کرتا ہے تو اس کا کھڑا ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے تو عوام کے اندر یہ بھی ملک بیانیاں جائے گا کہ واقعی میں سن پلیس بے بس ہیں ان کو بے بسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہ تو ایک بے بسی کا اظہار ہے پاکستان کی آئین نے ان کے اتھورٹیز دیئے ہیں ان اتھورٹیز کو یوز کریں ان کو چاہیے کہ اتھورٹیز کا فائدہ اٹھائیں اور مطلب ان کو عوام کو بتا دے کہ ہم کبھی بھی اپنے ادارے کے اندر کسی اور ادارے کے انٹرفیرنس برداشت نہیں کرتے ہیں ان کو یہ روائے اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے رخصت پر جانا مسئلے کا حل نہیں تھا یہ کہنا تھا نوید مرتضی کا تو ناظرین یہ تھا ہمارا موجودہ سیاسی صورتحال پر تجزیہ اللہ حافظ